السلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ ٹھیک تھاک ہیں خیریت سے ہیں اور آج ہماری کچن میں بننے جا رہی ہے مزیدار سی گوشت کی حلیم اور آج کا لائٹ بہت مسئلے کر رہی ہے تو آدھی ویڈیو اتر سکتی ہے آدھی نہیں اتر سکتی لیکن جب کوئی چیز کھانے میں مزید کی ہوتی ہے پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ آپ لوگوں سے ریسیپی ضرور شیئر کروں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیسے حلیم بنتی ہے ہمارے کچن میں حلیم بننے جا رہی ہے تو دیکھتے ہیں کیسے بن رہی ہے حلیم اسلام علیکم جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آج کل یہ حلیم کا سیزن ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی حلیم بنائیں تو آج میں اپنے سٹائل سے حلیم بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں تو اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے یہ میں نے تین ٹیمارٹر بڑے ہوں تو دو چھوٹے ہوں تو تین اور یہ گوشت ہے گوشت تو بتایا ہی نہیں جس کے بغر یہ بنتی نہیں یہ گوشت اقریبا سوا کیلو ہے ٹھیک ہے اس میں یہ آپ دارے تین ٹیمارٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ون ٹی سپون حلدی ہے ٹھیک ہے ون ٹی سپون حلدی تین ٹیمارٹر ڈال دیئے ہیں ون ٹی سپون حلدی ڈال دیئے ہیں اور یہ ون ٹیبل اسپون ادرک لسن کا پانی ہے جس میں میں نے تھوڑا سا پانی ملا ہے ٹھیک ہے یہ ڈال ہے ایک بڑی پیاز جو ایک بڑی پیاز لی اس کو میں نے ٹھیک ہے لال کر لیا ٹھیک ہے لال پیاز ہے ایک پوری بڑی پیاز ہے ٹھیک ہے اس کو ڈال دیا ٹھیک ہے اور یہ ہے حلیم مسالہ شان کا ہم لوگ یوز کرتے ہیں شان کا تو یہ ہے ون ٹی بل اسپون اچھا بس اتنا ہی جائے گا ٹھیک ہے اور یہ ہے یہ ہے سوخہ دھنیا جو کہ 3 3 ٹی سپون ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ لال مرش ہے اب لال مرش ہے وہ آپ نے حساب سے ڈال دیں ہم لوگوں کیا تھوڑی سی کمیوز ہوتی ہے تو ہم یہ 1 ٹی سپون ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا کہ تیز بہت ہے اس میں 2 ٹی سپون ہے کھر آپ اپنے حساب سے ڈال دیں ٹھیک ہے اب اس میں 1 ٹی سپون لیول بھر کے نہیں لیول پہ ہے کرم اسار ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے اور پانی ڈالنے کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے ہم اس سے پریشر ککر میں سوفٹ کریں گے گلائیں گے اگر آپ پریشر ککر کا استعمال نہیں کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں پتیلے میں تقریباً چار سے پانچ گھنٹے یا جتنے گھنٹے بھی تین گھنٹے دو گھنٹے جتنا آپ کے گوشت کو ٹائم لگ رہا ہے گلے میں تو اتنا آپ نے ٹائم لگانا ہے اور بس اس کو پانی ڈالنا ہے نمک ڈالنا ہے اور اس کے قور میں کو آپ نے ریڈی کر لینا ہے اب ہم آتے ہیں دالوں کی طرف کے کون کون سی ڈالیں ہم آٹ کرنے والے اس میں اچھا جی اب ہم دالوں کی طرف آ جاتے ہیں اور دالوں میں ہمیں چاہیے ٹو ٹیبل سپون مونکی ڈال ٹو ٹیبل سپون مصور کی ڈال ٹو ٹیبل سپون چنے کی ڈال اور ٹری ٹیبل سپون چاول بہت ہی مشکل نام تھے ان سب کے اچھا اور مجھے چاہیے تقریباً ایک کب جو حلیم کے گہوں ہوتے ہیں وہ ہم نے آدھے کب سے تھوڑا سا زیادہ جو لے لیا ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے مکس کرنا ہے پانی میں بھگونا ہے اور ہم نے تقریباً اس سے چار سے پانچ گھنٹے بھگویا ہے ہم نے کہ کیا تھا رات میں یہ ساری چیزیں تیار کر لی تھی ایون ہم نے ایک دن پہلے ہی جو کورما ہے نا وہ بھی ہم نے ایک دن پہلے تیار کر لیا تھا اس کے بعد فریش میں رکھ گیا تھا اور نیکس ٹی ہم نے جب ہمارے یہ بھی کہتے نا ڈالیں اور ساری تو ہم نے اسے پکا لیا تھا پانی میں اور پھر دونوں چیزوں کو مکس کر لیا تھا بلینڈ کر لیا تھا تو ساری چیزیں جو ساری ڈالیں تھی وہ ہم نے ڈال دی اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ڈالیں نہیں ڈالتے سب گہوں اور جو ڈالتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاول نہیں ڈالتے تو میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی چاول ڈالنے سے بہت زیادہ لیس آتا ہے آپ کی حلیب میں اگر آپ کے پاس پکے ہوئے چاول ہے نا اگر ایک دن پرانے پکے ہوئے وائٹ چاول ہیں آپ وہ ڈال دے حلیب میں اس سے اتنا مزے کا لیس آتا ہے بھرکل بہار والا تو اب ہم اس کو بھگو دیتے ہیں پوری رات کے لئے بھگو دیں اور پھر آپ تین سے چار گھنٹے بھگو دیں اور اس کے بعد ہم اسے چولے پہ جو ہے وہ پکا لیں گے پانی ڈال کے اور نمک ڈال کے اچھی طریقے سے گل جائے اچھا جی اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اسے اچھی طریقے سے پریشر کوکر میں پانی ڈال کے جو ہے وہ گلا لیا تھا اور میں نے آپ کو بتائے کہ ہم نے ایک دن پہلے تیاری کر لی تھی کورمے کی اور دوسرے دن جو ہے وہ ہم نے یہ چیزیں اوبال لی تھی اچھا اب یہ جو ہے نا یہ دالیں وغیرہ جو ہم نے پی سی تھی یہ وہ ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو کورمہ ہم نے بنایا تھا اس میں ہم نے کیا کیا کہ جو اچھی طریقے سے ہماری بوٹیاں گل گئی نا تو ہم نے اس کی ہڈیوں کو نکال دیا اور جو صرف بوٹیاں تھی نا اسے ہم نے اس میں رہنے دیا ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتائے نا ہم نے ایک دن پہلے کر دیا تھا اس لئے ہم نے اس طرح سے ائر ٹائٹ کنٹینر میں فریج میں رکھ دیا تھا تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس میں تاکہ پیسنے میں مشکل نہ ہوں آپ لوگوں کو تو اب ہم کیا کریں گے ہم نے جو ساری ڈالیں تھی وہ بال نہیں تھی جو ہمارا یہ مکسٹر تھا کورمہ تھا وہ ہم نے اس میں ڈال کیا اچھی طریقے سے آپ اسے ہینڈ بلینڈر کی مدد سے جو ہے وہ گھوما لیں پیس لیا ہم نے اور پیسنے کے بعد میں نے الگ سے ایک پتیلے میں ڈال دیا اوپر سے میں نمک ڈال رہی ہوں اور مکس کر دیں آپ پانی ڈال دیں کیونکہ حلیم جانب مجھے ہمیشہ سے پتلی اچھی لگتی ہے مدد زیادہ گاڑی میں اچھی لگتی تو اس میں پھر ہم نے پانی ڈالا اور اوپر سے آپ چاٹ مسالہ ڈال دیں اور بس اسے پکنے کے لئے چھوڑ دیں جب تک کہ یہ تقریباً آدھا گھنٹہ پکے گی کہ رچ بس نہ جائے اس کے اندر ایک ایک ٹیسٹ مزیددار سا تو بس ہم نے پکا لیا اسے اور اوپر سے پھر آپ اسے گارنش کر دیں مزیددار سا حلیم تھیار ہے بہت آسان ریسپی ہے لیکن اتنی مزیددار بنتی ہے نہ کہ آپ کے گھر والے انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے چلیں جی مجھے دیتی اجازت دعا میں یاد رکھے گا جاتے میں میچال کو ضرور سبسکرائب کرتے چاہیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں حلیم کیسے بنائی جاتی ہے اور اس طرح ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ با بائی